ہیلو گائز اگر آپ لکس میں اور اینڈسٹی کی سیر ہولڈر ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفرومیٹیو ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر کچھ امپورٹینٹ پیرامیٹر کے بارے بات کرنے والے ہیں تو دوستو آج کے دن یہ سیر ٹو ایٹی پور پر آ گیا ہے اور یہاں پر لگمک ایک پرسنٹ کی یہاں پر گرابٹ ہوئی ہے پوائنٹ ایٹی ٹو پرسنٹ کی یہاں پر گرابٹ ہوئی ہے تو اس گرابٹ کا ریجن کیا ہے حالانکہ مارکٹ بھی گرا تو اس کا تو اسے سیر پر بہت جلدی ایفیکٹ پڑے گا کیونکہ اس کا جو سیل سے وہ کافی خراب آیا تھا اور ریگلرلی ایسے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہے اپن منت کا چار دیکھیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تری ٹین پر ایسے تھا اور اس منت ٹو ایٹی نائن پر بھائیں اور سکس منت کا دیکھیں تو یہاں پر ایسے سیر لگ بک کانسلوریشن ہوئی ہے حالانکہ یہاں پر تری ہنڈیٹ سی اوپر کا سپورٹ لیویل تھا اب تو یہ ہے سیر تری ہنڈیٹ کے نیچے ہی ٹریڈ کر رہا ہے پچھلے کچھ دنوں سے تو اس کا جو سپورٹ لیویل ہے وہ یہاں پر ابھی تری ہنڈیٹ ہم بول سکتے ہیں کہ تری ہنڈیٹ کے آس پاس یہ سیر ابھی ٹریڈ کر رہا ہے حالانکہ مارکٹ میں بڑی گرابٹ ہوتی ہے جیسے ہنڈیٹ ہنڈیٹ کے قریب آتا ہے تو اس سیر میں ہمیں بہت زیادہ گرابٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ جب کسی کوئی اسمال کے کمپنی ہوتی ہیں اور اس کا رجلٹی بیڈ آیا ہو تو اس میں بہت زیادہ ڈاؤن مومنٹ آتا ہے اور اگر سینسکس میں یہاں پر ایمپرومنٹ ہوتا ہے باجر میں ایمپرومنٹ ہوتا ہے تو اس کمپنی کے سیر تھری ہنڈیٹ کی اوپر آسانی سے دیکھنے کو مل جائے گا لیکن ایک کوئی بھی بڑا ریٹن نہیں ہوگا چھوٹے انویسٹر کسی لیے تو اگر آپ اس کمپنی میں نیو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھلال اب ہی آپ کو بیٹھ کرنا ہوگا کیونکہ جب تک اس کے قوارٹرلی ریجلٹ نہیں آجاتے جو کہ ابھی آنے والا ہیں اگر اس ریجلٹ میں ہمیں پچھلے قوارٹر کے کمپیر میں ویٹر ریجلٹ دکھائی دیتا ہے تب اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا ہے بھائی ہم اس کا اگر قوارٹرلی ریجلٹ دیکھیں تو مارچ دوہر باس میں آٹھ سو نیاسی کروڑ تھا آٹھ سو سٹی کروڑ بھی بول سکتے ہیں اور جون دوہر باس میں ساس چپن کروڑ رہ گئی سیلس بھائی سیفتمبر دوہر باس میں چھے سو باؤن کروڑ پر آگئی ہے تو یہ سیلس کافی کم ہو چکی ہے لیکن یہاں پر اس کے انویسٹرز پر پس سے سوچ رہے ہیں تو یہاں پر ابھی قوارٹلی ریجلٹ اس کمپنی کا آنے والا ہے تو اسی کے بیسس پر آپ کو ڈیسیزن لینا ہوگا کہ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا ہے یا پھر نہیں اور یہاں پر ایک ایمپورٹینٹ پیرامیٹر ہوتا ہے اوپی ایم اوپریٹنگ پروفٹ مارجن تو وہ بھی کافی کم ہو چکا تھرٹن پرسینٹ سے گھٹکا صرف پورپسٹینٹ پر رہے چکا ہے اور اسی کارنا سے اس کا جو نیٹ پروفٹ ہے وہ بھی کافی کم ہو گیا ہے چون سٹھ کروڑ سے گھٹکا صرف آٹھ کروڑ پر آ گیا ہے تو یہ ہے بہت ہی زیادہ نیگٹیو پوائنٹ ہے اس کمپنی کی پوائنٹ آف ویو سے اور بہی اگر ہم اس کمپنی کی ریجرب دیکھیں تو ریجرب ہے صرف بارہ تیرہ سو کروڑ روپے کے ہیں اور بوروئنگ یہاں پر ایک سو انتالیس کروڑ سے بڑھا کر دو سٹھ کروڑ ہو گئی ہے تو اس میں بھی اجابہ ہوگا ہے بوروئنگ میں ریجرب میں تھوڑا بہت ہوگا ہے لیکن اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا وہیں اس کمپنی کر مارچ دوئر بائیس میں ڈیٹا دیکھیں تو یہاں پر پرموٹرس نے ہولڈنگ اٹھائی ہے اور وہیں جون دوئر بائیس میں ہولڈنگ جون دوئر بائیس کا جو ڈیٹا دیکھیں تو یہاں پر کچھ پوائنٹ میں انتر آیا ہے لیکن انتر آیا ہے اور وہیں یہ ایف آئیس اور ڈی آئیس کا دیکھیں تو ڈی آئیس نے اور ایف آئیس نے پہنچاڑا ہولڈنگ اٹھائی ہے ایف آئیس کا جو ڈیٹا ہے وہ پوائنٹ سکس جیرو سے گھٹ کر پوائنٹ فور بائیب ہو چکا ہے اور ڈی آئیس نبیتا ہے کہ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کیا جائے اگر اس کا جو قوارڈلی ریجلٹ ہو اچھا آتا ہے تب ہی اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنا کیونکہ تب ہی اس کمپنی کا جو سیر پرائیچ ہے وہ امپرویمنٹ کرے گا اگر اس کمپنی کا ریجلٹ پیسے بیڈ آتا ہے تو یہاں پر آپ کو اچھا خاصا جو سیر ڈاؤن فال ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گا تو کسی بھی کمپنی ملوشمنٹ سے پہلے اس کمپنی کے جو رجلٹ ہے وہ بیٹر ہونا چاہیے اسی کے بعد اس کمپنی میں انمیشمنٹ کا پلان بنانا چاہیے تو میں نے آپ کو سبھی پیرامیٹر دے دیئے ہیں سیلس بھی مائنس میں ہے پر موٹرس بھی مائنس میں ہے اوپیم بھی مائنس میں ہے ایف آئیس ڈی آئیس بھی مائنس میں ہے اور اس کا جو بوروئنگ ہے وہ بھی بڑھ چکی ہے تو یہاں پر بہت سارے پوائنٹ ہمیں نیگٹیو میں دیکھنے کو ملنا ہے حالانکہ رجلٹ میں بھی تھوڑا سا یہ بچہ آپ آگوا ہے تو یہ اچھی بات ہے لیکن یہ اچھے پوائنٹ کی چلتے ہم کسی بھی جو اتنے سارے نیگٹیو پوائنٹ ہیں ان کو نہیں ہٹا سکتے تو اس کمپنی میں ابھی آپ کو رجلٹ آنے دینا اسی کے بعد انمیشنٹ کو پلان کرنا ہے اگر کوئی ادھر کمپنی ہے آپ کے مائنے میں تو اس کو کلچٹر کر سکتے ہیں اس کمپنی کے علاوہ تو اس کمپنی کا جو سپلٹ ریڈس ہو ہے وہ بنیش ٹو ٹین کا مطلب کی آپ اس کمپنی کی ایک سیر خریدتے ہیں تو سپلٹ کے بعد دس ہو جائیں گے اور وہیں اس کمپنی کے جو ایک سپلٹ ریٹ ہے وہ ہے 20 جنوری دوہر 23 اور اس کمپنی کا نام ہے دیف ڈائیمنڈ انڈیا لیمیٹیر اس کمپنی میں اگر آپ انمیشنٹ کرتے ہیں تو بنیش ٹو ٹین کا سپلٹ کے لیے آپ نیجول ہو جائیں گے 20 جنوری سے پہلے اور اگر آپ اس میں انمیشنٹ کر چکے ہیں تب بھی آپ کو اچھا خاصا پروپٹ مل جائے گا اس پلٹ کا تو غیر سب ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تک کلیے گھڑ بائے ملتا ہے ملتا ہے